یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم وارث نامہ، حازہ میں اسم اللہ ذات ہے باقی اسمِ عاظم ہیں ایک بطبہ حضور وارث پاک نے فرمایا شیخ محمد اسمائل صاحب وارثی رئیز ویلچی مضافات بیار جب حج بیت اللہ سے واپس آ کر حضور کی قدم بوستی کے لئے دیوان شریف حاضر ہویا اور مکہ معظمہ کے بعض مقامات متبرکہ کا ذکر آیا تو سرکار عالم پناہ نے فرمایا کہ اسمائل ہم بھی ایک روز غار احراء کی جانب گئے تھے دیکھا کہ ایک صاحب آنکھے بند کیے مراقبے میں بیٹھے ہیں جب اس مسغلے سے وہ فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کس خیال سے یہ ریاضت کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ سے کیا پردہ کروں طلب میری یہ ہے کہ مطلوب حقیقی کو دیکھ لوں لیکن عرصہ سے یہ شغل کرتا ہوں اور ہنوز مراد پوری نہیں ہوئی ہم نے کہا جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو دکھائی کیادے مشہور ہے اگر آنکھ کھول کر محبت کی نظر سے آپ دیکھیں تو انہی موجودات کے پردے میں وہ مطلوب حقیقی دکھائی دے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ مطلوب کے واسطے پہاڑ کو مستقر بنایا تو تجلیات انوار شاہد حقیقی کی دن نصیب ہوئی یا کہہ ہم چلے آئے مگر تھوڑے عرصہ کے بعد وہ بزرگ مکم وضبہ میں ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے مرشید میں بیعت کروں گا آپ کی توجہ سے میری برسوں کی مراد پوری ہوئی ہم نے کہا بیعت کی ضرورت نہیں ہے سنا ہوگا کہ دو ناو پر سوار ہونے بالا ہمیشہ ڈوپتا ہے جس کا ہاتھ پکڑ چکے ہو اس کا دامن نہ چھوٹے وہی صورت ہمیشہ رہنمائی کرے گی اور فرمایا ایک طالبِ عربی آپ کی خدمت حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے سراتِ متقیم دیکھا دیجئے آپ نے حضرت ٹال دیا پھر اس نے عرض کیا آپ نے فرمایا کل آ جانا ویب موجی ورشاد حاضرِ خدمت ہوا آپ نے ایک تابند اٹھا کر اس کو دے دیا بس جس وقت اس عرب کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی فورو نہ بے ہو شوکر زمین پر گر پڑا اور مرگ بسمیل کی طرف تڑپنے لگا جا افاقہ ہوا کپڑے فار تابند انائیتی پہن کر فقیر ہو گیا ناقل ہے کہ ایک دن جناب حضرت تاجل اولیاء سیر و سیحت فرماتے مقام گنج مراد آباد رونک افروز ہوئے جناب مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کو تشریف لے گئے جس وقت مولانا سے ملاقات ہوئے مولانا نے کمال غلور شریعت سے بے خوف و خطر یہ فرمایا آپ کیا کہتے ہیں اس سخص کو جو متعمدن نماز ترک کرے احالہ کی حدیث میں آیا من ترک السلاة متعمدن فقط کفر وزین قبیل بہت سی احادیث اور آتے مولانا نے پڑھیں اور غیت تحصب مذہبی سے تحذیب سے گزر گئے بہت سی باتیں نا شائستہ آپ کی شان میں کہ گئے آپ نے مولانا کی باتوں کا تو کچھ جواب نہ دیا مگر ہاتھ پکڑ کر ایک کوٹسی میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد جو دونوں بزرگ باہر نکلے تو مولانا زار زار روتے ہوئے باہر آئے پھر آپ سے رخصت چاہیے اور دوسری جگہ حسن معامل سیاد کو تشریف لے گئے اب مولانا کے مرویدوں نے پوچھا پوچھنا شروع کیا کی یا حضرت آخر ماجرہ کیا تھا چنانچہ مولوی محمد عمر بلند شہری جو مولانا کے ممتاز مریدوں میں ہیں انہوں نے باسرار تمام عرض کیا کی ماجرہ کیا ہے مولانا نے فرمایا کی کیا کہوں جناب حضرت امام الاولیاء اپنے ساتھ مجھے کعبہ لے گئے اور وہاں نماز پڑھائی اور جو میری منزل تھی وہاں مجھے دکھا دی اور جو کچھ نیکی بدی ہم نے کی تھی اس سے بھی دکھا دیا سو خبردار کوئی شخص خلاف شان حضرت کے نہ کہے اور نہ اس کی آقبت بخیر نہ ہوگی ناقل ہے آپ کے آپ کعبہ کے اندر ایک دن حالت زوک و شوق میں یا غزل لہن کے ساتھ پڑھے تھے عشق میں تیرے کو یہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو کی ایک عربی آیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسی بے عدبی ہے کہ محرم محترم میں تم کرتے ہو اور خدا کے گھر میں گاتے ہو آپ نے فرما تم سچ کہتے ہو مگر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کوئی ایسی جگہ بتاؤ کی جہاں خدا نہ ہو اب وہیں جا کر گاؤں جس وقت آپ نے یہ فرمایا اس عربی کے ہوش جاتے رہے تمام قبلے فارڈ ڈالے اور مذہب ہو گیا ناقل ہے کہ جناب حضرت امام الاولیاء جب پہلے پہل فیضہ آبا تشریف لے گئے اور حافظ زین العبدین کے مکان پر فرود ہوئے اس وقت آپ کی تشریف آوری کی شہر میں شہرت ہوئی برابر کے لوگ ملازمت کو حاضر ہو جاتے اور شرف بیعت سے مشرف ہوتے جاتے جس وقت آپ سہر کو چوک کی طرف تشریف لے گئے جس ہندو کی نظر پڑتی کرشن کہہ کر قدموں پر گر تا ہزاروں ہندو آپ کے مرید ہوئے نوبت بہین رسید کی پنڈی تعتما رام با نظر مباعث ہے کہ حاضر خدمت ہوا آپ کے خادموں میں سے جناب رحیم شاہ صاحب نے حضور میں اطلاع کی کہ جناب حضور ایک پنڈیت حاضر اقدس ہے آپ نے طلب کیا پنڈیت حاضر ہوا آپ نے دو شہر پدمابت کے پڑھے اس وقت اس پر قیفیت تاریح ہوئی کی بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا اس نے دست بتا کہ مجھے اپنا مرید کیجئے میں اپنی ملت اور مذہب سے توبہ کرتا ہوں آپ نے اس کو مرید کیا نکل ہے کہ کنچن سنگ نامی راج پوچ جگرنات تیرت کو گیا وہاں جیون مندر کے اندر گیا تو جناب والا کو اس کے اندر سے نکلتے دیکھا اور دس بارہ آدمی جو اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا وہاں سے واپس آ کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ اے کاش مجھے پہلے ہی معلوم یہ ہو گیا ہوتا تو ہم کس لیے جگرنات جی گئے ہوتے تمہیں بیٹھے درشن کر لیا کرتے آپ نے فرما تھاکر ہم نہ ہوں گے کوئی دوسرا ہماری شکل کا ہوگا اس نے کہا بابا ہم نے خوب ویچار فرما کر دیکھا ہے اور سوائے ہمارے دس بارہ آدمی نے اور بھی دیکھا ہے آپ حس پڑے اور فرما اب اچھا اب جگرناتھ نہ جانا پھر وہ شخص مورید ہو گیا اور بت پرستی سے اس نے توبہ کی صاحبِ رشاہت الانس نے یہ واقعہ عجب نکل کیا ہے یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک سنیاسی پنتک کے پنجابی درویس آئے اور میرے بستر کے قریب بیٹھ گئے میں نے پوچھا سادو جی کہاں اس تھانک کہا بابا امریس سر سے آتا ہوں اور بارہ سال سے اس تلاس میں ہوں کہ کوئی نارائن کا سیوک یہ بتا دے نرہکار اس شریر کے اندر ہے یا شریر کے باہر اکثر مہاتماؤں نے سمجھا مگر افسوس کی میری تشفی نہیں ہوئی جب حاجی صاحب آبا کا نام سنا تو اسی خیال سے یہاں بھی بھخاری بن کر آیا ہوں میں ان کو اندر لے گیا تو اتفاق سے اس وقت حضور کا بستر سہن میں تھا اور آپ کھڑے تھے سادو جی جب دروازے میں داخل ہوا جناب والا کی خدا نمہ صورت دیکھے اس مقام پر وزمی بوس ہوا اور عجیب قیفیت کے عالم افتہ و خیضہ قریب جا کر پاؤں پر سر رکھ دیا سرکار عالم پناہ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان کو ٹھائراؤ اور ان کے خانے کا انتظام کر دینا باہر آ کر میں نے کہا سادو جی تم نے کچھ دریافت نہ کیا وہ آپ دیدے ہو کر کہنے لگے کہ بگر دریافت کیے جواب مل گیا جس وقت دروازہ کھلا تو میں نے بابا کی صورت کی ایک جو دھرتی سے آکاش تک دیکھی اور جب گروہ جی کے چرن میں سر دیا تو جس میں بسری پایا بس میری تسکین ہو گیا اور جو آج تک نہ سمجھا تھا وہ سمجھ گیا نقل ہے کہ قبلہ عالم پناہ کی آخری حلالت کے دوران ایک نانک شاہی معمر فقید در دولت پر حاضر ہوئے بعض گلامان وارثی سے اپنی حاضری کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے گروہ نے ہدایت کی ہے کہ بہت جلد حاجی صاحب کے پاس جاؤ ان کی آنکھ کی جوت میں نراکار کا درشن ہوتا ہے وہیں تمہاری صدی ہوگی دوسرے جب خدمت والا میں حاضر ہو کر زمین بوس ہوئے تو حضور نے قریب بلایا اور اسی حالت عذاب میں ان کو استقفار پڑھا کر مرید کیا اور خرکم رحمت فرما کر حکمیں دیا کہ تم حج کرنے جاؤ دنیا کے کسی چیز سے تعلق نہ رکھنا اور ساتھ فاقوں کے بعد بھی سوال نہ کرنا نقل ہے کہ بابو تلک نرائن صاحب نے عرض کیا کہ اس کا شعور نہیں کہ آپ برم کیوں کر پہچانتے ہیں اور اس جو کہ جو طریقے ہماری قدیم کتابوں میں مذکور ہیں اس سے دلچسپی نہیں کیونکہ میں آپ کے حکم کا تابعہ ہوں آپ نے فرما تلک نرائن محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک صورت کو پکل وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی وہی مرتے وقت وہی قبر میں وہی حشر میں ساتھ رہے گی بمشدہ یعنی جو جس جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے تلک نرائن نے ہاتھ جوڑ کا باستدوا کہا کہا اس پروری کے ساتھ توفیق بھی مرمت فرمائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے ورنہ میں اور میری کوشی سے کچھ نہیں ہوگا آپ نے مسکرہ کے سینے سے لگایا اور فرمایا محبت میں تقلف نہیں ماشوق وعشق وعاششہ یکیست ایجان اور فرما علماء ظاہر کا عجب مذہب ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے اس کو تو کافر کہتے ہیں اور جو بے دیکھے سجدہ کرے وہ مومن کہلائے اس کو اندھاپن کہتے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے وہی مومن ہے رہا یا کس کو دیکھا سو یہ نکتہ ہے بے یا بے انایت مرشد کے غیر ممکن ہے تحدیق اسی کا نام ہے فرمایا شریعت ایک انتظامی بات ہے اگر انتظام نہ ہوتا تو سب کام بگڑ جاتے بولتے کو تو سبھی پوجا مگر اس بولتے کو کوئی نہیں پوجھتا ہے بولتا تھا نار میں اور نور میں تھا ان الحق بولتا منصور میں بولتا ہی احمد مختار تھا بولتا ہی حیدر کرار تھا بولتے کو بولتے کی جان ہے بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے بولتا گر جسمت دے جاتا رہا بلکی سی سے بول گیا نہ تا رہا جاؤ تا رہا